اور تیسے سوال بہن اپنا نام نہیں لکھتی ہے السلام علیکم کیا کوئی انسان روز توبہ کرتا ہے اور اس کی خراب عادت ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وہ گناہ روز ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن بہن کا سوال ہے وہ ٹریکٹیکل ہو سکتا ہے اور لوگوں کا بھی سوال ہو لیکن پیپر پر نہ لکھا انہوں نے کہ کوئی انسان اگر کوئی گناہ کے لئے روز توبہ کرتا ہے اور پھر بھی اس سے روز وہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا کیا معاملہ کرے گا بہن جب انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو یقیناً اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے اسے توبہ کرنا چاہیے لیکن سچی توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہے ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے گی تب ہی اللہ کے حضور سچی توبہ کنسیڈر کی جائے گی اور ان شرائط میں سے ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گناہ سے شرمندگی محسوس ہونا چاہیے اسے فیل ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا اور ہمارا رب دیکھ رہا تھا اور ہم اس کے سامنے کر رہے تھے اب ہم رب سے نظر نہیں ملا پائیں گے اس کو اتنا شرمندہ فیل کرنا چاہیے اتنی تکلیف ہونی چاہیے اسے شرم کی وجہ سے نمبر دو جو شرط ہے وہ یہ کہ اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا عزم اٹھائے پکا عزم پورا ارادہ کرے کہ اب ہم اسے دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جس بات سے شرم آئے گی تو شرم والی بات دوبارہ کرنے کو کوئی لوجک نہیں بنتی ہے اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ توبہ ان ٹائم ہونا چاہیے موت جب مو کو آنے والی ہو تب نہیں ان ٹائم جب ابھی زندگی کی آرزو ہے اور امید ہے اس وقت توبہ ہونی چاہیے تو یہ سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں سوال یہ ہے کہ ہم روز کسی جس کے لئے توبہ کریں اور پھر روز گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالی کیا کرے گا بہن جو توبہ روز ہوتی ہے وہ معاف کیجے گا اس میں سچائی کی تھوڑی کمی ہوتی ہوگی اس میں خلوص کم ہوتا ہوگا اور شرمندگی ایسا ہی معمولی سے ہوتی ہوگی یہ میرا اندازہ ہے اگر سچی شرمندگی ہوگی تو فرق تو پڑے گا چاہے جو گناہ جس ڈگری میں کل ہوا تھا آنے والے کل اسے کچھ ڈگری کم تو ہوگا اگر ریپیٹ ہوا بھی تو کچھ ڈگری کم تو ہوگا اگر وہ سچی توبہ تھی پچھلے دن کے گناہ سے ہمیں شرم آ رہی تھی تو تو پہلے اپنے نیتوں کو پاک کریں بہت زیادہ اپنے کو چیک کریں اور بہت سکتی سے چیک کریں اور اپنے رب کے حضور بہت روئے گرگڑائیں بے غیر روئے گرگڑائیں توبہ نہ کریں ہم آپ کو پرسنلی ساجیسٹ کر رہے ہیں کہ بہت روئے گرگڑائیں کہ توبہ کریں جب اگلی بار وہ سچویشن آئے گی تو کیا ہوگا کہ وہ پورا منظر ذہن میں گون جائے گا کہ ابھی تو ہم رو رہے تھے ابھی تو ہم تڑپ رہے تھے اپنے رب کے آگے تو کیا وہ جھوٹ تھا تو کیا وہ فرید تھا وہ سب اپنے اوپر ملامت کرے گا ہنسان نہیں نہیں اب نہیں ابھی تو ہم کتنا رو رہے تھے اللہ کے آگے اور پھر سے ہوئے نہیں ہم آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سچی توبہ کی جو شرائط ہیں ان سب کو ملہوز رکھیں اور نہیں کرنے کا جب آزموں اٹھایا جائے گا تو اگلی بار وہ سچویشن آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت جمی جمائی برائی ہو تو اسے ایک دن میں چھوٹنے میں ٹائم لگے ہم یہ ماننے کو بلکل تیار ہیں کہ ایک بار میں بڑی جمی ہوئی بہت دن سے ریپیٹ ہو رہی برائی کو ایک دن میں چھوٹکارہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن لیکن فرق پڑنا چاہیے اس کی ڈگری اور اس کی انٹینسٹی کم ہونا چاہیے اور دھیرے دھیرے کر کے پھر وہ بلکل چھوٹ جانا چاہیے اب آپ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا تو اس کا جواب تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا اور آپ ہم سے صرف اس میں مدد لینے والے پوائنٹس پوچھیں تو ہم ضرور بڑھا سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ دل میں اللہ کی یاد رہے گی ذکر الہی میں دل مجھول رہے گا اتنا زیادہ گناہوں سے بچ پائے گا انسان تو اپنی جو بھی مجھولی ہے جو بھی پرابلم ہے جس گناہ سے نجات نہیں مل پاری ہے بڑا تف ہو رہا ہے نفس پہ اس کو چھوڑنا تو جب بھی وہ سیچویشن آئے بس اللہ کی ذکر میں دوبار دیں اپنے ذہن کو اور اپنی زبان کو جس چیز سے بھی گناہ سرزب ہوتا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈال دے اگر زبان سے وہ بات ہوتی ہے تو فورا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگے اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر اللہ کے ذکر کی جو بھی چیز آپ کو یاد ہے وہ زبان سے دھورانے لگے تو کنٹرول آئے گا انشاءاللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے بہترین چیز ہے قرآن مجید قرآن مجید کو پڑھیں اس کو معمول بنا لیں چاہے گناہ کا میٹر ہو چاہے نہیں سب کے لیے یہ سجیشن ہے کہ قرآن مجید کو روز آنا سمجھ کر ضرور پڑھیں جس کا یہ پرابلم ہے اور جو اس طرح کے حالات سے جوج رہا ہوتا ہے کہ چاہتا ہے گناہ چھوڑ دے لیکن نہیں چھوڑ پاتا قرآن مجید ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے لیے کہ کچھ آیات قوت ایرادی بڑا لاغر اور کمزور تھا وہ مضبوط ہو جائے گا یہی قرآن ہے جو قوت ایرادی کو مضبوط کرے گا اور نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ہماری مدد کرے گا تو قرآن مجید خوب پڑھا کریں خوب پڑھا کریں سمجھ کر پڑھا کریں کبھی تنہائی میں پڑھا کریں کبھی فیملی کے ساتھ سنا سنایا کریں مذاکرہ ہوا کرے اس طرح سے کئی بات اس کی دل کو لگے گی اور گناہوں سے بچنے میں بہت ڈھال کا کام انشاءاللہ کرے گی اللہ کرے آپ کی یہ پرابلم سالف ہو آپ کے ساتھ ہم سب میں سے جس کی جس کی بھی یہ پرابلم ہے وہ سب کی سالف ہو اور ہم اللہ سے توبہ سچی توبہ کرنے والیاں بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ گناہ جس سے خود قرآن مجید ہمارے لئے اس کی ڈھال بن جائیں آمین